موسیقی 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 اور دیکھنے میں یہ کتنا ہیوز لگ رہا ہے تو اس کے پروجیکٹ پر ورکنگ اس کی ساری چیزوں کو مدر در نا پانی کے اندر ایک سٹرکچر کو آپ نے جو کہلیں کھڑا کرنا اس میں ساری چیزیں کھڑا کرنا بڑی انٹرسنگ سی ہو سکتی ہے چیز تو ڈیفینیٹلی جناب یہ 336 کمرو پر مستمیل یہ جو ہوتیل ہے اگلے ماں پابلک کے لیے کھول دیا جائے گا اگلی ریسرچ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہے جناب فرانس کے حوالے سے فرانس میں کیا ہو رہا ہے جناب فرانس میں ایک آج ہے بہتی بڑے لیول پر یہ ایک جناب مکڑی اور بیل ہے اس کا جو حیرت انگیز فن پارے ہیں ان کو شہریوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اچھے جناب یہ قدیم کہانے کے دو کریکٹرز ہیں جس کا آدھا اس کردار کا جو آدھا دھڑ ہے وہ انسانی اور آدھا دھڑ جو ہے وہ بیل کا ہے فرانس کی سڑکوں پر ہم نے جناب یہ فن پارا لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور پچاس فٹ لمبے اور یہ مکڑا جو ہے یہ لوگوں کو دکھائے گیا اور اس میں مختلے بھاری مشینری کی مدد سے اس کو سڑکوں پر گھومیا گیا اور درخت کو تراش کر تیار کیا گیا ہے یہ جو سٹرکچر ہیں اور اس میں دھاتوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے فرانس کے شہر میں ایک جو کمپنی ہے نیجی کمپنی اس نے دونوں فن پارے شو کے لیے تیار کیے ہیں اور اس شو میں دونوں تاریخی کردار جس میں میں نے آپ کو بتایا ان سے جوڑی کہانیوں کا ہاتھا بھی کیا جائے گا اور لوگوں کو دکھایا جائے گا اور یونان سے زنگ لیا تھا اس کہانی کے ان دو کریکٹرز نے اور یہ کریکٹرز جو ہیں فرانس کی سڑکوں پر نظر آئے جسے لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور اب دیفنیٹلی ایک شو ہوگا جس میں یہ سٹرکچرز جو ہیں یا جو بنائے ہیں مشینری اور درخت کو کٹ کر یا دھاتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو دکھائے جائیں گے تو جناب یہ تھی آج کی ریسر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی اور آپ نے ہم یہاں پر بیٹھ کر بہت ساری دنیا بھر میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے آپ کو تھوڑی بات بتا دیا کریں تاکہ آپ بھی انجوئے کر لیں ہم بھی ریسر پر انجوئے کر لیتے ہیں جناب تب ذرا لہور پر آتے ہیں اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مجھے تو بہت میں اس بات پر فیل کرتی ہوں کہ میں ایک لہوری ہوں اور لہور میں جتنے لوگ رہتے وہ اس کی خوبصورتی سے دیفنیٹلی بہت زیادہ اپریسٹ ہوتے ہیں جب لہور کی بات کی جائیں اور آپ نے اپنی جو کلچرل ہے ہیریٹیج ہے اس کی بات کی جائیں تو اس پر بہت کام کیا جارہا ہے اور اس کو ریوائی اس کو ریشٹو کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایکٹیوٹیز اور بہت سارے پروجیکس بھی شروع کیا اور ہم نے لہور کی خوبصورتی کو پچھلے چند سالوں میں دیکھے بہت اضافہ بھی ہوا ہے آج ہم بات کریں گے ہیریٹیج بیسیکلی ہمارا کیا ہے کلچرل جو ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں والد سٹی کے اندر وہ ساری چیزیں آج ہم دسکشن کرنے والے ہیں اس پر اس کے لیے ہمارا شد موجود ہوں گی تانیا قریشی welcome to the show تانیا کیسے ہوں thank you so much thank you so much for coming تانیا سب سے پہلے میں نے صحیح کہ جو لہور ہے بالکل اپنے کلچر اپنی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ویسے ہی جانا جاتا ہے بالکل اور والد سٹی نے کس طرح کے پروجیکٹس ابھی ہم نے دیکھا بہت زیادہ کام کیا ہے تو آپ ہمیں فردر بتائیں کہ کس طرح کے پروجیکٹس ہے جو ہر لائی پائپ لائن میں ہے والد سٹی آتھاریٹی بیسیکلی گرمنٹ اورگنیزیشن ہے تلوک آفٹر دی میٹرز آف اندرون لہور تو ہمارے کچھ کچھ کانزروریشن کے پرزوریشن کے رسٹوریشن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے tourism اور مارکتنگ کے اوپر دی اور ویسے ہم نے دور چل رہے ہیں اور ابھی ہم نے ریسنٹلی نائٹ تورزم شروع کیا ہے بلکک اور ہم رات کے وقت ہم نے جو حضوری باغ ہے پورا اس کو ایلومینیٹ کیا ہے جس کے اندر بادشاہی مسجد ہے علام اقبال کا مقبرا ہے سمادی مہراجہ رنجیب سنگھ ہے پھر آلمگیری گیٹ ہے حضوری باغ کی باردری ہے ہم مدر سے ٹورس گائٹس کو لے کے جاتے ہیں along with the tourist guides and that is a very dramatic sort of a tour and وہاں پہ چوبدار ہے مشل بردار ہے and those who welcome the tourists and then we take them to the illuminated parts of lahore fort جس میں picture wall ہے شیش محل ہے جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ attraction ہوتی ہے and otherwise کیونکہ یہ جگہیں ویسی ہیں جو publicly open نہیں ہوتی ہیں تو وہ ہم نے یہ کیا کہ الحمدللہ کہ we have been the trend setters for initiating this night tourism in پاکستان اس سے پہلے پاکستان میں کہیں night tourism کا concept دیکھنے میں نہیں آتا تھا اور شام میں بس after the sunset monuments بند ہو گئے اور پھر tourism کا کوئی concept نہیں ہے even foreigners آئے ہیں کوئی باہر سے آیا ہے یا ڈمیسٹک لیے بھی لوگ کتنا بازاروں میں پھر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہم تو پریفر کرتے ہیں دن میں چلے جائے اور دیکھ لیا ہے اور دن میں لوگوں کے پاس جس طرح ہم لوگوں کی روٹین ہے اب آج کل مکینے کتنی لائف ہو گئی ہے کہ دن میں لوگ نہیں جا سکتے بلکل اور آج کٹے ہم بھی لوگوں کی سکتے ہیں تو مکینے کتے ہیں پھر ہم یہ پہلی لاشا ہمتے ہیں پھر ہمیں اللہ حیرتис بھی لوگوں کی بیسمنٹ جوہ کے ہم نے پہلی دفاں پہلی دفاں کی بیسمنٹ تھی جو کہ ہم نے پہلی دفاں فر پبلک اس طرح ہے ہم نے پہلی دفاں فرہ پہلی دفاں کی تراغ تو اسی طرح پہ پہر ہم پہلی دفاں حیرت чтобы پہلی دفاں پہلی کھا چاہ memories پہنچے ہمیں کلاسکل دانس پرومنس اور موسکل پرومنس تو تانی یہ روز ہوتے تھے ہونے ہیں یہ ہر ساتردے کو ہم کرواتے ہیں ہر ساتردے کو ہر ویکنڈ پہ کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ پہر ابھی ہم نے ایک بلکل ایک نیا کام شروع کیا ہے ہم لوگوں کے لیے نیا ہے لیکن جو پرانے لاہور کے رہنے والے ہیں ان کے لیے پرانے ہیں داستان گوئی اور لاہور کا خاصہ رہی ہے داستان گوئی کہ اندرون لہور میں تھڑے ہوتے تھے کہ ہر دکان یا گھر کے باہر ایک تھڑا ہے اچھا اب اس تھڑے کا مقصد کیا ہے وہ ایک گیدرنگ سوشل پلاتفارم ہوتا تھا کہ شام میں تمام محلے کے بزور یا دکانے ہیں جو آس پاس ملانا کی بیٹ جافت یا دکان دار دکانے بند کر کے اوور کپ آف ٹی ہر تھڑے کے پاس تقریباً آپ کو ایک ٹی سٹال نظر آئے گا تو وہ ادھر بیٹ جانا اور اپنے قصے سنانے اور داستان گو بیسیکلی ہوتا تھا جو ایک کوئی ٹریولر ہوتا تھا کہ کوئی فلان جگہ سے آ رہا ہے یا مغلیہ اہد میں بغداد سے کوئی آ رہا ہے کشمیر سے کوئی آ رہا ہے تو وہ آ کے اپنے ایکسپیرینس اچھا اس زمانے میں موڈ آف کمیونکیشن تو کوئی تھا نہیں so this was the only way of information gathering کہ اچھا فلانی جگہ پہ کیا آ رہا ہے اور ایسی داستان گوئی میں میتھ ہوتی تھیں کسے ہوتے تھے پولٹکس ہوتی تھیں گو سپتا تھا وہ سارا اس میں ہوتا تھا اچھا with invention of these communication tools up تو گوگل آ گیا ہے whatever you want to know کہ جی وہاں کیا آ رہا ہے تو وہ ہم گوگل تو وہ بھی جس گوگل it and we get to know تو اس میں یہ somehow this thing got lost and اندرون لاہور کے جو تھڑے تھے وہ ختم ہو گئے اجار بیابان ہو گئے اور وہ ایک کلچر ہی ختم ہو گیا اچھا recently جب ہم نے روائل کچن شاہی کلا کے اندر شاہی بابرچی خانہ ریسٹور کیا تو ہم نے بھی پلانڈ کے جی okay let's initiate داستان گوئی let's give it a try ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ پتا نہیں لوگوں کو یہ سمجھ بھی آئے گا کہ what it is یہ کیا چیز ہے response کیسا آئے گا لیکن الحمدللہ اس پہ it was an overwhelming response by the public and we thought کہ yes this was something missing in lahore's culture so داستان گوئی ایک ایسا event ہے جو ابھی ہم نے دوبارہ سے revive کرنے کی culture ایک ڈائنگ کلچر تھا جس کو revive کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے تو یہ اب ہم نے پلان کیا ہے first friday of every month first friday of every month yes تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم یہ داستان گوئی شاہی کلے کے اندر royal kitchen کے اندر اچھا راک کے ٹائم پہ all illuminated in a very dramatic and romantic setting تو وہ اب ہم ایک اس کو شروع کرنے والے ہیں شروع کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے بالکل اب یہ 9th november کو اس کا 2nd session ہے 2nd session exactly lovely lovely تو کس اچھا جو داستان گو ہے جس نے وہ پوری داستان who is that person ہم نے اپنے on board کیا ہے بدر خان کو اچھا بدر خان is a very renowned script writer director and he is also doing the couple شرما show he is writing for it as well اور ابھی india کے ایک film ہے اس کے بھی script writing انہوں نے کی ہے and he has taken up this good initiative of reviving this culture back کیونکہ اب داستان کو ملتے ہی نہیں اس طرح سے exactly that's what i was wondering کہ داستان گوئی کے لیے there should be an authentic person جو ہمیں اس کو بتا سکے لبکل اچھا heritage اور جس سے ہم پہلی بھی بات کر چکے کہ old lahore کی بات کیجئے تو بہت ساری cultural ریٹ چیزیں ہیں وہاں پر جو اب دوبارہ سے ریسٹور ہونا شروع ہو ہی ہیں اب definitely وہاں پر جو لوگ ہیں جس ابھی آپ نے تھڑا کلچہ بتا ہے بہت چاری ایسی activities یا festivities جو مس کر رہے جس میں ہمیں بسند کا بھی کون سپلائی ہے تو اس حوالے سے تانیا آپ لوگوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں یہ ہم لوگوں نے کچھ proposals دیئے بھی ہیں صحیح اور اب that depends جانب سے کریں بسند کے لئے بسند 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 لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو ہماری اپنی بسند ہوتی ہے اپنے دیپارٹمنٹ میں کہ کسی چیز کو بند کرنا is not the final solution آپ اس چیز کی administration کریں اس چیز کی management کریں اور ایک mechanism ڈیفائن کریں آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں آپ انگلینڈ چلے جائیں چائنا چلے جائیں amerika چلے جائیں وہاں پہ kite flying festival ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہ صرف پاکستان میں تھے ہمارے 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 زیادہ اس کو سیریس ہمارے ہمارے زیادہ زیادہ کیونکہ origin اس کا یہاں سوہا سب کانٹیننٹ سے origin ہوا اچھا اب جی ڈور ایسی ہے ڈور ویسی ہے کیمیکل ہے نہیں کیمیکل اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کے لیے اٹریکشن فیسٹیویٹیز انٹیٹینمنٹ بند نہ کریں ان کو سمہاو ریگولیٹ کریں ان کو پیرامیٹرز دے دیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنا اس کسیم کی ڈور بنانی ہے یہ ہوگی یہ نہیں ہوگی یہ وقت ہوگا اس کے اوپر بسند منائی جائے گی خلاف اردی کرنے والے اس کے پر ایکشن کریں پنشمنٹ دیں لیکن کلوزنگ سمتنگ کی پوٹن این این ایکٹیویٹی کیونکہ بسند بسند واس دی سیزن جس میں ہمارے ہاں انٹرنیشنل ٹورزم کا بہت خلق تھا یہ اتنی زیادہ hype کری تانیا پورا سال بیٹ کرتے تھے کہ بسند آئی گی اندل پاکستان ترس می کہ بسند کے بعد جو والد سیٹی کے اچھے برد جن کو ہائی روف ٹاپ تھی وہ ایک طرح سے ڈید ہو گئی کیونکہ وہ ایک فیسٹیویٹی ہی اونچی چھتوں کی ساری چیزیں اندرون لاہور میں دیکھی جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی بکایدہ گوال منڈی سائی ساری سائی پر اتنی زیادہ ایک سائی سائی تو وہ ای تنگ یہ جنگ ریگولیٹ انستید آف جس بیننگ ایک یہ بھی آپ لوگوں کی جانب سے دیفنیٹل بہت چھئے پروپوزل تو ورلڈ ورلڈ سیٹی بھی کچھ ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے پروپوزل دیا ہے کہ اگر اس کو ہم دوبارہ سے ریوائیف کریں اس جو آپ کہنے فیسٹیویٹی کو تو دوبارہ سے ہی ہو سکتا ہے بلکل ہم نے اس طرح کی پروپوزل دیا ہے یوسف سلاودین has been very active in this thing کامران لشاری صاحب کا love تھا he has always been this craving for celebrating basant and he was the pioneer in making basant this festivity تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ساری چیزے کو برکیم رہے ہیں لیکن again the decision is the government دانیو اس کے ilاوہ ہم بات کریں تو جس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ Old city میں بہت سارے لوگ بہت سارے ایسی چیزے ہیں جیسے داس دانگوئی کو آپ نے دسکاس کیا لوگوں میں کونس سپٹنس کیونکہ لوگ بہت پرانے مہا پر رہ رہے ہیں جب آپ لوگ ریشتو کرتے ہیں تو آپ کو ان کی کوپریشن کی بہت ضرورت ہوتی جب تک وہ کوپریشن نہیں کریں گے آپ لوگ کو کلیدی چیزے کتنی کوپریشن آپ کو لوگ سمیل دی شروع میں تو کوپریشن نہیں تھی بتا ہوں اندرون لاہور کی سیٹنگ ایسی ہے کہ اگر اندرون لاہور میں دو لاک بندہ اس وقت رہائش پذیر ہے ریزیڈنٹ تو وہ دو لاک کا دولاک ایک دوسرے کو جانتا ہے ایسے جیسے آپ کہلیں پھپی بتی جی ہے اپس میں رشتے ہیں وہ بہر بندہ اتنی جلدی جلن نہیں ہو سکتا اچھا پھر وہ گھروں کے اندر ایکسپٹیبیلیٹی نہیں ہمارا کام تھا گھروں کے اندر گھوس کے مرمت بہالی کرنا ہمارا کام تھا کہ definitely پرائیویسی بھی ہمپر ہو رہی گھر اس کے لئے ہم نے کیا تھا کہ بھی ڈیزائن دس سوشل موبلیزیشن ٹیم سای وارڈ سوٹی آثورٹی وہ ہمارا آپ کہلیں کہ سپاس لار ہوتا وہ وہ ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے جی سوشل موبلیزیشن ٹیم جائے گی وہ کمیونٹی کو موبلیز کرتے ان کو بتاتے ہیں ایڈوکیٹ کرتے کہ جی this is what we are going to do this is how we are going to restore your streets اور اس طرح سارا ہاں اگر آپ بطور ٹورس جائے تو وہ یو گیت آن آور ویلیمی رسپونس اور آپ کو میرا خیال ہے تین گھنٹے میں کوئی آٹھ کپ چاہے کے ضرور پینے پڑے گے ورنہ وہ نراز ہو جاتے کہ یہ کیا بات ہو گرمیوں میں لسی پینے پڑے گی تو لیکن ویلیمی ویلیمی سچ تاسک کہ سیریس کام کرنے کھدائی کرنی ہے کھنٹے رسولی لوگوں کو رسولی ہوتی ہیں میرے گھر کے بائر کوئی کھدائی کردے تو میں ڈیفنیٹلی بھی لیٹل انگری کہ یہ کیا ہوگی تو وہاں پر تنگ سڑکے ہیں دی to day to life کا business سارا تو ویلیمی مجھے کی جائے تو آور سوشل موبلیزیشن تیم and they've been this team is the backbone of ویلی آور authority i must say تو کھین پہ بھی جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے ان کو بھیجتے ہیں وہ جا کے community کو موبلیز ستے ہیں گوڈ ویڈ 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 سوشل ویڈ اگر 22,000 property اگر ہم نے ایک ہزار property restore کی ہے تو ہم ایک ہزار property کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں ان کو نقشہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہوگا کام پھر اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اب جا کے acceptability of work پانی ساف ہوگیا سیوری جیلی ہوگیا بہنگم کسیم کی جو اگلی لکن هنگ ویڈ تھی ان کو بڑے بڑے تران بڑے ویڈ سیستمیتی ہوگئی ساری بجلی کتارے وہ گچھ سارے وہ underground ہوگیا پھر نیو گیس سرویس تیلی کمیونکیشن سرویس اور پھر لوگوں کا بہن پہ پہ جب ہم بھی جاتے ہم بات کرتے ہیں یا کسی third person سے کوئی وییلیویشن کروائیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ صفائی بہت بہتر ہوگئی ہوتی ہمارے بچے بیمار ہوگی گندگی ہوتی تھی کھوڑا کرکٹ ملیریا ڈینگی ایسی ایسی چوہوں ہمارے گلیوں میں کب کام ہونے اب now it's vice versa اور اب ہم بہت جلدی بھاتی گیٹ پہ ہم کام شروع کرنے لگے which is one of the richest trails inside the walled city and it was once known as lahore ka chelsea تو اب بھاتی گیٹ پہ کام شروع ہوگا اور پراللل پھر پانی تلاب تکسالی اور اس کو سارے کو پھر ہم take up کریں lovely thank you so much sania tania wish your very best of luck that you lahar culture definitely walled city is not gone people not gone visit because walled city tania samir do lot of work and do and our culture is going restore and conserve so all things are positive thank you very much for coming now break we'll be we'll be we'll be we'll be back back we'll be we'll be